نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان دنوں بچوں کے امتحانات کا وقت قریب ہے محنت بچے کرتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ جب اللہ کی طرف بھی دھیان ہو بندے کا اللہ سے بھی مدد طلب کی جائے اس سے بھی استعانت طلب کی جائے اس کا فائدہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے جو بچے سکول میں کالیج یونیورسٹی یا میڈیکل کے کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کسی قسم کا امتحان ہے وہ جب بھی امتحان کے دن قریب آ جائیں یا پیپر شروع ہو جائیں یا پیپر شروع ہونے کے فوراً بعد روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر یہ اللہ سے مدد طلب کرے ایعاک نعبدو کا معنی ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایعاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں جب عبادت کا بھی بندہ اللہ سے وعدہ کرے گا اور مدد بھی طلب کرے گا ظاہر ہے کہ اس وقت مدد یہی طلب کرنی ہے کہ یا اللہ میں امتحان کے اندر نمائع کامیابی حاصل کروں اچھی پوزیشن حاصل کروں روزانہ جب اس طرح اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور امتحانات کے اندر آپ کی پوزیشن بہتر سے بہتر آئے گی آپ نے پہلے یہ کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب اس کے ساتھ لازم ہو گیا کہ آپ پانچ وقت کی نماز بھی ادا کریں عبادات میں افضل ترین عبادت سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے اور اسی طرح رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب اس کے بھی اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں یہ وظیفہ رزلٹ آنے تک جاری رکھے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کی بہتر سے بہتر پوزیشن آئے گی اس میں آپ نے اللہ سے دو وعدے کیے ایک تو یہ کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں یہاں مدد آپ نے یہی مانگنی ہے کہ یا اللہ میری بہتر پوزیشن آئے مجھے نمائن کامیابی حاصل ہو اور عبادت کا پہلے وعدہ کیا اس میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے کوشن یہ کرنی ہے کہ پانچ وقت کی نماز بھی ادا ہو جب نماز کے ساتھ مدد بھی طلب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ آپ کے دماغ کو روشن کر دیں گے اور وہ بھولی ہوئی باتیں بھی دماغ کے اندر آ جائیں گی جس سے آپ کی پوزیشن بہتر سے بہتر آ جائے گی اور بہترین کامیابی اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے جو چھوٹے بچے ہیں چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے ہیں وہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے ان کے فالدین یا ان کا بڑا بھائی یا ان کی بڑی بہنیں یہ وظیفہ ان کے لیے کر سکتی ہیں ان کا تصور ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ان بچوں کو بھی کامیابی حاصل ہوگی اور جو بڑے بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ خود یہ وظیفہ کریں انہیں بہترین کامیابی حاصل ہوگی یہ ضروری نہیں کہ ہر بچے کے لیے علیدہ وظیفہ کریں بلکہ کسی کے دو یا تین بچے ہیں وہ اپنے دونوں یا تینوں بچوں کا یا اس سے زیادہ ہیں سب کا ذہن میں تصور رکھ کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ انہیں بہترین کامیابی عطا فرمائیں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا ہمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ